ایک سال ملا تھا سی این صاحب کو تیاری کرنے کے لئے ایک سال میں کچھ بھی نہیں کیا پھر سے ہم ایک کی چیز ریپیٹ کرتے جائیں گے کہ ایک سال میں اگر کوئی چھے سو کروڑ اپنے اوپر لگا سکتا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کتنا سیلف افسسٹ آدمی ہے اور آپ سینٹر کو دیکھو سینٹر نے سپلائے آکسیجن کی انکریز کری ہے دلی میں اس سے پتا چلتا ہے کہ سینٹر ہر طریقے سے دلی کی جنتہ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے وقت وقت پہ مدد بھی کرنا چاہتی ہے پچھلے سال بھی گرہ منتری جی نے جب انٹروین کیا تھا تب ڈی آر ڈی او کا جو کوئی سینٹر کھلا تھا سردار بھلا بھائی پٹیل وہ بھی گرہ منتری جی کی انٹروینشن کے بعد ہی کھلا تھا تو مکھے منتری جی کو بھی کچھ کرنا چاہیے صرف آکے بڑے بڑے وائدے کہ ہمارے اتنے بیٹس آویلیبل ہیں پانچ ہزار بیٹس آویلیبل ہیں ڈیلیٹ سو آئی سیو بیٹس آویلیبل ہیں آپ تو خود گراؤنڈ پہ ہیں آپ کو پتہ ہے کیا حالت ہے دلی کی کتنے بیٹس آویلیبل ہیں کہاں پر بیٹس آویلیبل ہیں کہاں آئی سیو بیٹس کہاں آکسیجن بیٹس کہن پہ بھی کچھ آویلیبل نہیں ہے اگر بات کرے جی پیسے منش شہدی آجی پیسی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک لیمیٹیڈ جو سٹاکس ہوتے ہیں اس کے بعد کینڈر کو اس کی مدد کرنے چاہیے حالانکہ بعد میں کینڈر نے جو ہے وہ کوتہ بڑھایا بھی ہے اور کیجریوال جی نے کینڈر سرکار کی اس پر تھینک بھی کہا ہے کینڈر سرکار تو ہر طریقے سے مدد کرنا کری رہے دلی کے جنتا کی کچھ مکھے مانتری جو اور ان کی پارٹی بھی کرے گی جیسے میں نے بولا پچھلے سال بھی کینڈر سرکار نے ہی مدد کری تھی گرہ مانتری جی نے پرسنلی انٹروین کر کے مدد کری تھی جب سب سے بڑا کوویٹ سنٹر کھولا تھا اس بار بھی کینڈر سرکار مدد کر رہی ہے آپ نے اپنی طرف سے کیا کی اس کا تو جواب دیں گے نا سارے سوال ہم سے پوچھے جاتے ہیں کیا تو سانسدوں سے پوچھے جاتے ہیں کینڈر سرکار سے پوچھے جاتے ہیں سارا بلیم ہم پر ڈالا جاتا ہے کینڈر سرکار پر ڈالا جاتا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ تو پینڈمک ہے ٹھیک ہے اس میں ایک دوسرے پر بلیم نہیں کرنا چاہیے لیکن ہر چیز ذمہ داری کینڈر سرکار کی اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے صرف آئیے دیگیاپنوں پر اپنی شکل دکھائیے ایڈورٹیزموں پر اپنی شکل دکھائیے اور واپس چلے جائیے آپ نے کس طریقے کی تیاری کریے آپ نے چھوڑی ایک سال آپ نے چھے سال میں دلی کے لئے کیا کیے اس کا جواب دیں گے آپ دلی کی جنتہ کو یا نہیں دیں گے اور دلی کی جنتہ کو سوال دینا آپ کا بنتا بھی ہے آپ دلی بیجیتی سے استفاہ دے دینا چاہیے جو پرستیتیاں بند رہی ہیں لیکن ایک پرشنے یہ ہے کہ جو پرستیتیاں ہیں مہماری کی پرستیتیاں کیا ایسے سمیہ میں پولٹکس ہونی چاہیے یا آپ کا سامنجس سے بنا کر سمسطیاں کو حل کرنے کی بہت آوشرت کا ہے دیکھیں میرا کہنا یہ تھا کہ استفاہ اس لئے دینا چاہیے دیکھیں ناکامی تو اونکی رہی ہے اور ناکام وہ رہے ہیں پچھلے چھے سال میں کہ ایک ایسا مکھے منتری بتائیے پورے دیش میں پچھلے ایک سال میں ایک ایسا مکھے منتری میں صرف دلی کی نہیں پورے دیش کی بات کر رہا ہوں جس نے چھے سو کروڑ روپے اپنے ایڈویٹیزمنٹ پر خرچ کی ہو اگر ایک ایسا مکھے منتری ہوگا نا تو میں ریزائن کر دوں گا کیجریوال جی کے علاوہ اس پینڈمک میں اس کووڈ میں یہاں پر آپ کو ایک ایک روپیہ جنتا کی سیوہ کے لئے جانا چاہیے آپ نے چھے سو کروڑ روپے خرچ کر دی اپنے اوپر یہ کس کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے یا کہ ایجریوال جی کی ذمہ داری ہے اتنا سیلپ اوبسیشن اور اتنا سیلپ اوبسیشن کس چیز سے اپنی شکل دیکھنے سے یہ چھے سو کروڑ روپے میں اگر آپ نے کووڈ سینٹر کھولا ہوتا یا پھر آپ نے ایسیو بیٹس بنائے ہوتے یا آپ نے وینٹی لیٹرز لیے ہوتے اس سے بھلا ہوتا دلی کی جنتا کی اگر آٹھ آتے ہیں اس سے بھلا ہوتا اس کی رسکونسیب crunch لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے اس کے چلتے آپ دلی کی جنتا سے معافی مانگیں یہ دلی کی جنتا کا پیسہ ہے یا آپ کا پیسہ ہے میرا پیسہ ہم سب کا پیسہ ہے ٹیکس پیار کا پیسہ ہے جو آپ نے اپنے ایڈوٹیسمنٹ پر خرچ کی ہے ناکام تو آپ رہے ہیں وہ پوری دلی کی جنتہ جان چکی ہے 6 سال سے لیکن اس کی کیا اکاؤنٹابیلیٹی ہے جو آپ نے پیسہ اپنے اوپر خرچ کی ہے آپ نے جس طریقے کی بات کی ہے جو آج کی دسلیوشن ہو رہا ہے جانکاری بھی جیگا کہ جو لوگ مدد لینا چاہتے ہیں وہ کیسے آسکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ سو سٹریپس اپنی جیب سے ہاتھ جوڑ کے کسی سے کسی ڈسٹریبیٹر سے لی جائے جس سے گریب آدمی کی مدد ہو جائے فری میں اس کو ہوڈنگ کہتے ہیں اور وہ لوگ اس کو ہوڈنگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ریمیڈی سیور کو تیس تیس چالے چالے ہزار روپے میں بکھنے دیا یا پھر ایک بیٹ کو پانچ سے دس لاکھ روپے میں بکھنے دیا وہ اس کو ہوڈنگ کہتے ہیں امیر آدمی تو جا کے اگر آپ اپنی جیب سے کچھ کسی گریب آدمی کی زندگی بچا سکتے ہیں اس کو لوگ پولٹیکس کرنا چاہتے ہیں اس پر اور اس کو ہوڈنگ کہنا چاہتے ہیں تو مجھے گرب ہے کہ میں کسی کی زندگی بچا سکتا ہوں اس مہماری میں اور میرا فرض ہے کہ لوگوں کی زندگی بچانا اور میں آگے بچاتا بھی رہوں گا دنیا جو مرضی بولے جتنا مرضی جو کہنا چاہتی ہے کہے کچھ سو دو سو تین سو سٹریپس اگر آپ کسی سے لیتے ہیں اس کو ہوڈنگ کہتے ہیں اس کی وجہ سے کھابی فلو کی کمی ہے میرے تین سو یا چار سو سٹریپنینسواری گریب آدمی کو موس میں دینے سے کسی کی زندگی بچانے سے اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اگر یہ غلط کام ہے تو پھر گرب ہے مجھے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں کیونکہ کسی کی زندگی بچانا زیادہ ضروری ہے ان کی پولٹیکس ہے تو اس لئے آپ جاگرتی جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ہم کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں لوگ اپنا آدھار کارڈ لے کے آئیں اپنی پریسکرپشن لے کے آئیں پریسکرپشن کے چلتے جتنی ان کو ٹیبلیٹس کی ضرورت ہے اس کے چلتے ہم ان کو ٹیبلیٹس پروائیڈ کرتے ہیں موف میں ٹیبلیٹ پروائیڈ کرتے ہیں یہ ہمارا وہ ہے جتنے دن ہم چلا پائیں گے اتنے دن ہم چلائیں گے چاہے آج ہو جائے کل ہو جائے جتنے ہمارے پاس availability ہوگی ٹیم دن چل جائے ہم تو کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ گریب آدمی کی زندگی بچ جائے اس کو فیبی فلو مل جائے یہ ہماری نیت ہے اور اسی طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اس کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئیسی بھی طریقے سے ہوڈنگ کہتے ہیں جہاں تک میری سمجھ ہے شاید میری سمجھ ہوڈنگ میں کچھ اور ہے کئی ہوگی کچھ اور ہے وہ ان کی مرضی ہے اکسیجن کی ریکوائیمنٹ بہت سٹیپ لیے جا رہے ہیں جسے کی اکسیجن کی بھی availability بڑھ سکے لوگوں کو مل سکے دیکھیں کیندرہ نے اپنے آپ سے اکسیجن کی سپلائی ڈلی میں بھائی ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا اپنے پرسنل لیول پر بھار سے کہیں سے ہم اکسیجن سلینڈرز ارگنائز کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو ضرورت ہے جن کے گھر ہم پہچا سکتے ہیں ہم اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرتے بھی رہیں گے اور ہم نے ابھی بھی کہیں بات کریے کہ اگر ہم کہیں سے لے کے آسکتے ہیں اکسیجن سلینڈرز جتنے بھی مل جائیں اپنے پرسنل پیسے سے اور کسی کے اگر مدد ہو جائے کیونکہ ایک پولیٹیشن کا کام ایک پولیٹیشن آپ بعد میں انسان آپ پہلے ہوگا ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے چاہے وہ بھروے سے کریں چاہے وہ ایک سلینڈرز سے کریں اور کسی سے مانکے نہیں اپنے آپ سے تو اس کو اصلی انسانیت کہتے ہیں تو ہم کوشش کریں کئی سے بھی اورگنائز ہو جائیں جتنے بھی اورگنائز ہو جائیں لوگیں گے گھر پوچھا جن کو ایسوں ہے جن کو بہت زیادہ ایتھنا ہی کر پا رہے ہیں اتھنا ہی کوشش کریں ہیں آگے بھی کرتے رہیں گے اس وقت پہ بھی آروپ پچھلے پانچ سال پتہ نہیں کتنے مہینے ہوگا ان کی سرکار کو صرف آروپ ہی لگا رہے ہیں اس وقت پہ بھی آروپ یمونہ میں کچھ خرابی ہوتی ہے تو ہریانہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو ہریانہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں فیبی فلو تو ہم غلط یہ سب صحیح صرف یہ ہی نہیں اس کے علاوہ ہری آروپ لگائے کہ ڈھلی گورنمنٹ جو ہے آکسیجن ٹینکر سے چھوڑی آکسیجن ٹینکر کی کروا رہی ہے دیکھیں میرا ماننا یہ ہے اس وقت پہ جہاں اتنی بڑی مہام آ رہی ہیں جہاں لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی بچانے کے لیے ایک در پتر بھٹا کریں اس وقت پہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو کسی بھی ایک دوسرے پہ آروپ نہیں لگانا چاہیے چاہیے وہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو مل کے کام کرنا ضروری ہے زبردستی کی کانٹروورسی کرنا ضروری نہیں ہے منیش سے سودیہ جی ہو گئے ان کو یہ بولنا چاہیے کم سے کم آروپ لگانا بند کریں جا کے دیکھیں دلی کے اپنی کیا ستھی کریے دلی آپ کی ذمہ داری ہے دلی کے لوگوں نے آپ کو چنہ ہے دلی کے لوگوں نے کچھ سوچ کے آپ کو چنہ ہوگا یہ حالت ہو گئی ہے دلی کے آپ کے سامنے اسے کسی سے چھپا نہیں ہے دلی کے حالت تو اس لئے آروپ لگانا بند کریں کام کرنا شروع کریں دیکھیں یہ پولٹیکس تو جس دن پہلے بار ویکسینیشن آئی تھی اس دن سے چلتی چلی جاری ہے پہلے انہوں نے ویکسینیشن پہ سوال اٹھائے پھر انہوں نے دسٹریبیوشن پہ سوال اٹھائے پھر انہوں نے بولا سب کے لئے کھول دیجئے جب اٹھارہ سال تک کے لئے کھولی تب سوال اٹھائے تو کئی لوگوں کا کام صرف سوال اٹھانا اور اسی کمرے میں بیٹھ کے سوال اٹھانا بہت آسان ہے کام کرنا بہت مشکل ہے تو اس لئے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سوال نہیں اٹھاتے جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں ان کا صرف کام سوال اٹھانا ہی ہوتا ہے میرا پھر سے یہ ہی ماننا ہے کہ اس وقت پہ راج نیتی اور ایک دوسرے پہ آروپ نہیں لگانے چاہیے مل کے کام کرنا چاہیے اس دیش کی جنتہ کو سب کی ضرورت ہے پولٹیشن کی نہیں ایک انسانیت کی ضرورت ہے اور اگر انسانیت آپ دکھائیں گے تب یہ دیش بچ سکے گا موسیقی